ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ہانی وائس پر آج میں آپ کو بہت اچھی کہانی سنانے جا رہی ہوں تو چلیے چلتے ہیں کہانی پر لڑکی تو بڑی پیاری ہے گول مٹول ہے بس رنگ کی ذرا سے ساملی ہے اور تو کونسا گورا چٹا پٹھان ہے بس تیرے رنگ سے تو تھوڑا سا ساف سترہ رنگ ہے جب میں چپ چاپ اپنی ماں کی باتیں سن رہا تھا جو میرے لیے رشتہ دیکھ کر آئی تھی بارحال میں کوئی شہزادہ تو تھا نہیں ہاں لیکن سمارٹ سا لڑکا تھا بس رنگت ہلکی سی ساملی تھی جب تیار شیار ہوتا تو دس بندوں میں الگ ہی نظر آتا تھا یا یوں کہے کہ انسان کو اپنا آپ ہی اچھا لگتا ہے بارحال مجھے تو اپنا آپ بہت ہی اچھا لگتا تھا لیکن میری ماں کو مجھ میں صرف خامیہ ہی اور نقص نظر آتے تھے گھر میں میں سب سے چھوٹا تھا بڑے سب بھائی میری ماں کے کاموں میں بہت ہی اچھے تھے بس ایک میں ہی نکمہ تھا جوب تو کر رہا تھا لیکن میری تنخہ صرف کلی تیس ہزار تھی اور اس لیے جو بھی لڑکی والے مجھے دیکھنے آتے جب میری تنخہ سنتے تو مو بگاڑتے ہوئے چلے جاتے تھے پتہ نہیں ان کو صرف میری تنخہ ہی کیوں نظر آ رہی تھی میں اچھا خاصا خوش شکل تھا بارحال میری ماں کو ایک لڑکی پسند آ گئی جو کی بینک اکاؤنٹس میں تھی اس کی تنخہ بھی اچھے خاصی تھی بقول میری ماں نے کے نہایت شریف اور معصوم سے بچی تھی میری ماں اس کی گنی گائے جا رہی تھی میں نے کہا ماں مجھے عورتوں کی سی بات پر کوئی احتراز نہیں ہے لیکن آپ جانتی ہے کہ مجھے بس ایک ہی بات بری لگتی ہے اور وہ یہ ہے کہ لڑکی موٹی نہ ہوں یہ سن کر میری ماں نے الٹا ہاتھ مارا کہنے لگی کہ اتنی موٹی نہیں ہے اچھے خاصی خاتے پیتے خاندان کی ہے تو بس ذرا سے گول مٹول ہے میں نے ماں کی بات سن کر بھابی کی طرف دیکھا تو ماں نے کہا بھابی آپ مجھے بتائے کیسی ہے لڑکی میری بھابی بھی ساتھ گئی تھی انہوں نے ماں کی طرف دیکھا ماں نے نہ جانے انہیں کیا اشارت کیا کہ کہنے لگی جو ماں بتا رہی ہے ویسی ہی ہے تو میں نے زیادہ گوڑ سے دیکھا نہیں ہا لیکن ٹیبل پر بنائی ہوئی ساری چیزیں بڑے مزے کی تھی اور سب کی سب فاطمہ نے ہی تو بنائی تھی بڑا ذائقہ ہے لڑکی کے ہاتھ میں میری ماں کہنے لگی ایک تو بینک نے ملازمات کر دی ہے اور پیسے کماتی ہے وہ پھر گھرداری بھی اچھی کر لیتی ہے کھانے بھی اچھے پکاتی ہے اور کیا چاہیے پتہ نہیں کیوں اپنی ماں اور بھابی کی اشارے بازیوں پر میرا دل ممتعین نہیں رہا اور بارحال لڑکی والے مجھے میری خلیل تنخوا کے ساتھ پسند کر کے چاہ چکے تھے اور میری ماں کو بھی اس لڑکی میں کوئی عیب نظر نہیں آیا تھا رشتہ پکا ہو گیا رشتہ پکا ہونے کے بعد میری پہلی فرمائش یہی تھی کہ میں اس لڑکی کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں کہنے لگی لڑکی والوں کے گھر یہ رواج نہیں ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا ماں آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ کس دور میں جی رہی ہے آپ آج کل کے دور میں ایسی پردے داری کوئی نہیں کرتا میں تصویر ضرور دیکھو گا میری ماں کہنے لگی کہ تجھے میں کون سے سرکھاپ کے پر لگے ہے جو تجھے لڑکی دیکھنی ہے میری بھابی کہنے لگی ماں ٹھیک ہے اگر اسے تصویر دیکھنی ہے تو میں اسے بھیج دوگی اس سے نمبر میں منگوا لگی اگلی روز میرے موبائل پر بھابی کے نمبر سے ایک لڑکی کی تصویر آئی وہ لڑکی تو بہت ہی پیاری اور خوبصورت دبلی پتلی سی لڑکی تھی ہاں بس چہرہ تھوڑا سا ساملے رنگ کا تھا میں نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہے میں نے تو اس لڑکی کو خواب میں تین مہینے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے میں دل ہی دل میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا میری سسران والوں نے بہت ہی اچھا ہال بک کر آیا تھا شادی کے لیے اور میری ماں کہہ رہی تھی کہ جہے جی بڑا اچھا دینا ہے ان لوگوں نے ظاہر ہے کماؤ بیٹی ہے ان کی میرے بیٹی کی طرح نکمی تھوڑی ہے اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا بھا بھی کہنے لگی ماں بس بھی کر دے کیوں اس بچارے کے پیچھے پڑی رہتی ہے اتنا بھی نکمہ نہیں ہے تیس ہزار کماتا تو ہے کچھ اس کی بیوی کمائے گی تو گھر اچھا چل جائے گا میں تو بہت ہی خوش تھا بیوی خوبصورت تھی اور سلیم اور سمارٹ تھی اور اوپر سے کماتی بھی تھی مجھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے میری تو لوٹری کھل گئی ہو میں خوشگوار مون کی سات برات لے کے ہال میں پہنچا تھا دلہن برائیڈل روم میں ہی تیار ہو رہی تھی ہمارا نکاح ہوا اور میرے دل میں گد گدانے والے جذبات اروج رہے تھے میں چہرے سے مسکراہت ہی گائب نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس کچھ دیر کے بعد وہ حسین پری چلوہ افروز ہونے والی تھی مگر جب کچھ ہی دیر بعد اروجی سی لباس میں وہ لڑکی اپنی سہلیوں کے ساتھ دبی دبی مسکراہت کے ساتھ سٹیج کی طرف بڑھی رہی تھی اسے دیکھ کر تو جیسے میرے ہوش ہواس انٹ کے رہ گئے تھے وہ لڑکی تو کہیں سے نہیں لگ رہی تھی اتنی بھاری بھر قوم وجود تھا اسے دیکھ کر تو میں اپنا اگلا ساس لینا ہی بھول گیا تھا اچھی خاصی موٹی تھی وہ اور اروجی لباس میں تو اور بھی زیادہ موٹی لگ رہی تھی چہرے پر اچھا خاصا میک اپ تھوب رکھا تھا جب میرے پاس آ کر دھڑام سے بیٹھی تو میرے تو آدھی جان ہی نکل گئی میں نے ایک نظر اپنی بھابی پر اور اپنی ماں پر ڈالی جو دونوں ہی مسکرائے جا رہی تھی دلہن کی تعریفی کیا جا رہی تھی اور میرا جی چاہا رہا تھا کہ جو پھولوں کے ہار میری ساس نے مجھے پہنائے تھے اور وہ ہی ہی اتار کر پھیکو اور وہاں سے چلا جاؤ میں باقی کا وقت بڑی سنجید کی سے بیٹھا تھا اگر نکا نہ ہوا ہوتا تو میں اپنی ماں کی عزت کے بارے میں نہ سوچتا اس فوراں سے وہاں سے نکل جاتا میں ایک ساملے لڑکی کے ساتھ بھی زندگی گزار سکتا تھا لیکن ایک موٹی لڑکی کے ساتھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کچھ دیر بعد ہی کھانا لگ گیا لیکن میں نے ایک نوالہ نہیں لیا میری ساس اس نے مجھے اچھے برینڈ کی بڑی قیمتی گھڑی بنائی تھی میری ماں کو سونے کے جھنکی دیئے تھے اور میری دونوں بھابیوں کو سونے کی ٹاپس دیئے تھے لڑکی نے بھی اچھا خاصا زیور پہن رکھا تھا میری ماں تو نحال ہوئے جا رہی تھی کیونکہ جو جہز بھی انہوں نے اچھا خاصا دیا تھا لیکن میں سوچ چکا تھا کہ میں کبھی بھی اس لڑکی کو اپناو گا نہیں رخصتی کے بعد جب ہم گھر پہنچے تو میری بھابی لڑکی کو میرے کمرے ملے جا کر چھوڑ دیا میری ماں کہنے لگی کہ بہت ہی تھکان ہو گئی بہت ہی مزے کا کھانا دیا تھا دلہن والوں نے سب کچھ بڑی عزت سے ہو گیا یہ کہہ کر کہنے لگی کہ چلو چلو سب اپنے کمرے میں جاؤ لیکن میں وہیں بیٹھا رہ گیا میری ماں نے جب مجھے وہیں پر گسے میں بیٹھا ہوا دیکھا تو کہنے لگی تو کیوں مو بھلائے بیٹھا ہے جا تیری دلہن تیرا انتظار کر رہی ہوگی میں نے کہا دلہن ہے وہ دلہن ایسی ہوتی ہے پورا کا پورا دھول ہے وہ ماں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے صرف موٹی لڑکیوں سے چھڑ ہے میرے لیے کوئی بھی موٹی لڑکی پسند مت کرنا لیکن یہ بات سن کر کہنے لگی موٹی تھوڑی ہے وہ بس تھوڑی سی ہی گول مٹول ہے ان کا بس کرتا ہے کہ ایک ہزار سے اوپر وزن ہوگا اس لڑکی کا آپ نے کیا سوچ کر میری شادی اس لڑکی سے کی ہے میری ماں کہنے لگی کہ کیا کوئی پرستان کی کوئی پریلادے تمہارے لیے تیس ہزار تنخوا پر کون اپنی بیٹی دیتا ہے اور وہ بھی اتنی خوبصورت میں نے کہا نہ ہوتی ماں وہ خوبصورت کر لیتے کسی سے بھی لیکن موٹی لڑکی سے نہیں کرنی چاہیے تھی نہ تو میں کمرے میں جاؤ گا اور نہ ہی میں اسے اپناوگا وہ آپ کی پسند کی بہو ہے اسے آپ سمحا لے یہ سننا تھا کہ میرے پاپا جو کافی دیر سے خاموش بیٹھے تھے ہم ماں بیٹی کی باتیں سن رہے تھے کہنے لگے یہ کیا بھکواست کر رہے ہو تم میں نے کہا بابا میں پلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں میں اس لڑکی کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزاروں گا میرا یہ کہنا تھا کہ پاپا اٹھ کر میرے پاس آئے میرا گریبان پکڑ کر غصے کے انداز میں کہنے لگی اگر تم نے کوئی بھی تماشا کیا تو میں بھول جاؤ گا کہ میں تمہارا باپ ہوں اتنا مارو گا کہ تمہاری نانی یاد کروا دو گا تمیز سے کمرے میں جاؤ اور اس لڑکی کے ساتھ ویسے ہی پیش آنا جیسے کہ ایک لڑکی کے اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اگر مجھے ذرا کوئی بھی شکایت تم سے ملی تو دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں میرا باپ مجھ پر یوں بڑک رہا تھا جیسے میں دس سالہ بچہ ہوں اور زبردستی وہ مجھ سے اپنی بات منوا لے گی میں خاموش ہو گیا اور اپنے کمرے میں بھی چلا گیا وہ دلند بنی بیٹھی تھی لیکن مجھے اسے دیکھنے میں ذرا بھی مون نہ تھا دل تو چاہا کہ اسے کھری کھری سنا دو کہ وہ میرے قابل ہے ہی نہیں لیکن پھر اپنے باپ کی باتیں یاد آنے لگی میں سمجھ گیا کہ سارا مسئلہ پیسو کا ہے اس لڑکی کے ماں نے جو سونے کے چند چیزیں میرے گھر والوں کو دی ہے یہ اسی کا روب ہے لیکن میرے لیے وہ بیمانی تھا مجبوراں ہی سہی اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی شاید اسے چیز کے انتظار میں تھی کہ میں اس کے تعریف کروں گا اور محبت کے کچھ جملے بولوں گا جس لڑکی کا تصور میں نے کیا تھا یہ تو ویسی تھی ہی نہیں مجھے سمجھ آگئی تھی کہ میری بھابی نے جس لڑکی کی تصویر مجھے دکھائی تھی وہ سمار تھی ہاں شکل وہ صورت اس لڑکی سے ملتی تھی لیکن میں نے جیب سے رمائی کی انگوٹھی نکالی اور اس کی ہتیلی پر رکھ دی میں نے کہا اسے پہن لینا یہ سن کر اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا میں نے کہا دیکھو میرے سر میں بہتی درد ہو رہا ہے اس لئے میں سونا چاہتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے اس لئے مجھے ڈسٹرم مت کرنا اور یہ کہہ کر میں واش روم میں چلا گیا نائٹ سوٹ پہنا اور بیٹ پڑا کر لیٹ گیا نہ میں اس پر غصہ کر سکتا تھا اور نہ ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ میرے بیٹ سے اڑ جاؤ اپنا بھاری بھر کم وجود لے کر سوفے پر لیٹ جاؤ کیونکہ میرے باپ نے مجھے جو دھمکی دی تھی وہ سب کے سامنے مجھے بھی عزت کر کے رکھ دیتی پتہ نہیں ماں باپ اپنے بچوں کے جذبات سے کیوں کھیلتے ہیں انہیں میرے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا اس سے بہتر تو یہ تھا کہ میں شادی ہی نہ کرتا ہو سکتا تھا کہ سال دو سال میں میری اچھا جنگ نوکری بھی لگ جائے ہو سکتا تھا تنخوا بھی تیس سے ساٹھ ہو جائے یا پھر ستر اسی ہو جائے لیکن میرے ماں میرے باپ نے سمجھا تھا ایسی بیوی کو ڈال دیا تھا جو میرے سال ذرا سے بھی نہیں اچھی لگتی تھی بارحال میں بیٹ پر ایک کنارے پر لیٹ کر اپنی سائٹ کا لیم بھی آف کر چکا تھا اس کی سائٹ کا لیم ابھی بھی چل رہا تھا وہ بیٹ پر ابھی بھی ایسے ہی بیٹھی تھی شاید اسے مجھ سے اس قسم کی رویے کی امید نہ تھی جو میں نے اس کے ساتھ برطاو کیا تھا پر بیٹ پر اٹھ کر وہ واش روم میں چلی گئی میرا دل تو بھج کر رہ گیا تھا کیا کچھ نہیں سوچا تھا میں نے آج کی رات کیلئے بارحال کب واش روم سے واپس آئی کب سوئی مجھے نہیں معلوم تھا کیونکہ میں سو چکا تھا صبح جب میری آگ کھلی تو وہ گہری نین میں سو رہی تھی میں نے بے دھیانی میں کروٹ بدلی تو میری آگ کھلتے ہی اس کا چہرہ دیکھا موٹی موٹی نین نقش بتھے سی بلکل اس کے وجود کی طرح میں فوراں سے اٹھ کر بیٹ گیا تیار ہو کر کمرے سے باہر جانے سے پہلے میں نے اسے جگہ دیا تھا میں نے کہا باہر تمہارا سب انتظار کر رہے تیار ہو کر باہر آ جانا پھر میں نے اسے یہ بھی کہا کہ اچھا ہوگا کہ میرے اور تمہاری کوئی بھی بات باہر تک نہ پہنچے اس بات پر اس نے اپنا سر ہلا دیا تھا مجھے جلدی جلدی سے پیسے کمانا تھا اور اس لڑکی کو اپنی زندگی سے آؤٹ کرنا تھا میں ہر چیز میں کمپرمائز کر سکتا تھا لیکن ایک موٹی لڑکی کے ساتھ کبھی بھی نہیں شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا لیکن میں نے اس کو چھونے کی بھی کوشش نہیں کی تھی بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ میں نے اسے دیکھنے کی بھی زہمت نہیں کی تھی آٹھ دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی کہ آخر آپ چاہتے کیا ہے میں نے کہا کہ کیا مطلب لیکن میں اس کا مطلب سمجھ چکا تھا پھر بھی انجان بن گیا کہنے لگی کہ ہماری شادی ہوئی ہے لیکن آپ مجھے اس سے دوری کیوں بنائے ہوئے ہیں میں نے کہا کہ میرے گھر والوں نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے پھر میں نے اپنے موبائل سے اس کی تصویر دکھائے جسے دیکھ کر وہ کچھ حیران سے تھی میں نے کہا کہ یہ تم نے ایسی ہی بھابی کو بھیجی تھی فلٹر کے ساتھ کہنے لگی نہیں تو میں جیسی ہوں میں نے تو ویسی ہی تصویر بھیجی تھی ہو سکتا ہے آپ کی بھابی نے ہی فلٹر لگایا ہو میں نے اپنے آپ کسی سے نہیں چھپایا ہو میں نے کہا لیکن میرے پاس یوں ہی آئی تھی یہ تصویر اب مجھے بتاؤ کہ جس لڑکے نے اس لڑکی کی خواب دیکھے ہو وہ تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے دیکھو تم مجھے تم بالکل بھی پسند نہیں ہو اور میں تم سے کوئی بھی رشتہ رکھنا نہیں چاہتا میرا یہ کہنا تھا کہ وہ کچھ دیر تو چپ چھاپ مجھے دیکھتی ہی رہی کہنے لگی کہ آپ نے یہ بات مجھے پہلے رات کیوں نہیں بتائی میں نے کہا کہ تم کیا کر لیتی وہ کہنے لگی کہ میں اسی رات کمرے سے باہر نکل جاتی آپ کے گھر والوں سے پوچھتی کہ انہوں نے آپ کی رضا مندی کیوں نہیں لی اور پھر میں اپنے گھر چلی جاتی جا کے سب کو یہ لگتا کہ جیسے میں گئی تھی ویسے ہی لوٹ آئی ہوں شادی کے آٹھ دن بعد آپ مجھے یہ صفائیہ دے رہے ہیں اور وہ بھی میرے پوچھنے پر کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا میں نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے دھمکی دی تھی تو وہ کہنے لگی کہ کچھ بھی تھا آپ کو شادی کی پہلے رات ہی بتا دینا چاہیے تھا اگر فلٹر آپ کی بھابی نے لگا کر آپ کو تصویر بھیجی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے دھوکہ اگر آپ کے گھر والوں نے دیا ہے تو یہ میں سزا کیوں بھگتوں دیکھیں میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو چپ چاپ مرد کی باتیں برداشت کرتی رہے آپ کی ناپسینگی کو میں ساری زندگی سنتی رہو نو نتھنگ یہ کہو کہ وہ کمرے سے باہر جانے لگے میں جاندہ تھا کہ اب کون سا تماشا لگنے والا ہے میں نے کہا ایرام میری بات سنو کہیں بھی جانے کی بات ضرورت نہیں ہے میں اپنے باپ کے گستے کو اچھی طرح جانتا تھا وہ تو اس لڑکی کے سامنے ہی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے میری اچھی عزت اور اتار دیتے مجھے تو اندر ہی اندر کچھ خوف سا محسوس ہوا تھا وہ لڑکی بہت ہی بہت ہی چالاک تھی میں نے اس کا بازو پکر لیا میں نے کہا کہ کسی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ بھی ہوا ہے بے شک یہ میری مرضی کے خلاف ہوا ہے ایک مجھے تھوڑا سا وقت دو میں خود کو سمجھا لگا یہ کہہ کر میں نے بس اسے ٹالنا چاہا تھا کہنے لگی کتنا وقت چاہیے اس نے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوا کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر مجھ سے پوچھا تھا میں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں جانتا لیکن میں کوشش کرو گا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے قبول کرلو وہ اپنے کندھے اچھکائے مجھے دیکھنے لگی کہنے لگی کہ دیکھیں میری زندگی کا ہی سوال ہے میں سالوں آپ کا انتظار نہیں کر سکتی مجبور ہوگی آپ کے جو بھی فیصلے ہیں مجھے جلدی سے بتا دیجئے گا تاکہ میں اپنی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ لے سکو میں نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا بس یہ کوشش کرنے لگا تھا کہ میں اپنے لئے ایک اچھی سی نوکری ڈھونسکو کچھ دنوں بعد ہیرم نے بھی بینک کی نوکری شروع کر دی میری ماں تو اس کے واری صدقے ماری جاتی لیکن مجھے وہ ایک حق بھی اچھی نہیں لگتی تھی ایک بار میں اچانک سے کمرے میں داکل ہوا تو وہ بینہ دوپٹی کے بیٹھی تھی مجھے دیکھ کر اس نے دوپٹا خود پر اٹھا لیا میں عجیبی انداز میں ہسنے لگا کہ دھول جیسی عورت کو میں بھلا کیوں دیکھو گا اور ایسا بھی کیا تھا کہ میں اسے جو مجھ سے دوپٹے سے چھپا رہی تھی مجھے تو اس میں ویسے بھی دلچسپی نہیں تھی میں نے بہت سی جنگہ پر اپنی نوکری کے لیے اپلائی کر رکھا تھا اچانک سے مجھے ایک اچھی کمپنی میں انٹرویو کے لیے بلائے گیا اس کے بعد میری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی میں بہت ہی خوش تھا جب اپنے ماں باپ کو یہ خبر سنائی تو بجائے میری محنت اور کوشش کو سرانے کی کہنے لگے کہ دیکھ لو حیرہ تمہاری زندگی میں کیا آئی تم جیسے کے ناکام انسان کو بھی کامیابیاں ملنی شروع ہو گئی سچ ہی کہتے ہیں کہ روزی روٹی عورت کے نصیب سے آتی ہے میرا تو سارا مونڈ ہی یہ سن کر خراب ہو گیا تھا میں تو بہت ہی خوش تھا کہ اچھا ہے کہ مجھے اچھی نوکری مل رہی ہے میں سوچ چکا تھا کہ اب جل سے جلد ہیرم کو طلاق دو گا لیکن انہی دنوں ہیرم کے پاپا کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی اور یہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا انہیں ڈاکٹر نے انہیں زیادہ ٹینشن دینے کو بھی بلکل منع کر دیا تھا ہیرہ بہت ہی پریشان تھی روئے جا رہی تھی لیکن مجھے نہ تو اس سے کوئی ارزیت تھی اور نہ ہی اس کے رونے پر ترس آ رہا تھا ایک بار بھی میں نے اسے جھوٹی تسلی نہیں دی تھی بہرحال میری تنخواہ بہت ہی اچھی لگ گئی تھی میں نے سوچا کہ ویسے کہہ دیتا ہو کیا وہ چاہے تو میں اسے طلاق دے دیتا ہو لیکن یہ بات جب میں نے ہیرہ سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ مجھے طلاق نہیں چاہیے میرا باپ بیمار ہے اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا اس نے نم لحظے میں کہا تھا پھر اپنے آنکھوں میں آنے والا آسو صاف کرنے لگی لیکن مجھے کچھ طرح سینہ آیا تھا میں نے کندے اچھ گائے اور بے فکر ہو کر باہر آ گیا انہی دنوں آفیس سے ایک لڑکی سمیرہ سے میری دوستی ہو گئی وہ بہت ہی خوبصورت اور دبلی پتلی سی لڑکی تھی پہلے ہماری باتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور دوستی بھی ہو گئی اب میں رات بھر سمیرہ کے ساتھ باتیں کرنے لگا تھا اپنے کمرے میں ہی کرتا تھا اور ہی ایرم یہ دیکھ کر پہلے تو خاموش رہی لیکن ایک دن کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے آپ کو شرم نہیں آتی بیوی کو چھوڑ کر کہ رات بھر آپ دوسری عورتوں سے باتیں کرتے ہیں میں نے کہا کہ میری بیوی بننے کا تمہیں شوق ہے میں تو تمہیں آزاد کر دینا چاہتا ہوں اب اگر تمہارا باپ بیمار ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے میں ویسے بھی اب اتنے پیسے کمانے لگ گیا ہوں کہ میرے ماں باپ نے اگر میرے ساتھ چھوڑ بھی دیا تمہیں کرائے کا گھر لے کر سکتا ہوں دوسری شادی بھی کر سکتا ہوں اور کرو گا تم چاہو تو واپس جا سکتی ہو جیسے تم جیسے ڈھول عورت کے ساتھ میں باہر تک نہیں جا سکتا لوگ تو میرا مزاق اڑاتے رہے گے میری بات سن کر وہ چپسی ہو گئی تھی چار پانچ مہینے گزرے تھے کہ میری سمیرہ کا دیوانہ ہو گئے تھا میں نے جب اپنے ماں باپ سے دوسری شادی کی بات کی تو وہ بگڑنے لگے کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی اتنی اچھی لڑکی کو چھوڑ کر تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو میرے ماں باپ کی بات میں دم اس لیے بھی نہیں رہا تھا کیونکہ میں اچھے پیسے کمانے لگا تھا انہوں نے مجھے پیار محبت سے بہت ہی سمجھانا چاہا لیکن میں نہیں مانا اور میں نے سمیرہ سے شادی کر لی اس کے ساتھ الگ گھر میں رہنے لگا میری زندگی تو جیسے خوشیوں سے بھر گئی تھی میری بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اس کے آگے میں کچھ بھی کم لگتا تھا میں فلو میں جاتا تو لوگ میرا مزاق بناتے تھے سمیرہ گوری رنگت کی مالک تھی اور میں سامنے رنگت کا مالک تھا جب میں اس کے ساتھ کہیں جاتا تو لوگ ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے بلکہ اور ٹونٹ مارتے بلیک ان وائٹ جملے کستے ہوئے گزر جاتے ایک محفل میں جب میں اس کے ساتھ گیا تو سمیرہ کی دوست مجھے دیکھ کر اسے الگ لے گئی اور کہنے لگی یہ تمہارا پتی تو تمہارے ساتھ لنگور لگتا ہے تم اتنی خوبصورت ہو تمہیں تو کوئی بھی نوجوان اپنا سکتا تھا میں بھی وہی قریب ہی کھڑا تھا یہ بات سن کے مجھے بہت ہی غصہ آیا جہاں واپس گھر آئے تو میں نے سمیرہ سے کہا کہ تمہاری دوست بہت ہی بتتمیز ہے وہ ڈریسنگ کے سامنے جویلری اتار رہی تھی کہنے لگی کہ کیا بتتمیزی کی ہے اس نے میں نے کہا کہ وہ مجھ میں عیب گنوا رہے تھی اور تم خاموش کھڑی تھی کہنے لگی کلت کیا کہا اس نے اپنی رنگت دیکھی آپ نے میں تو محفلوں میں بھی شرمندہ ہو کر رہ جاتی ہو وہ لوگ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھی مجھ سے تو کوئی بھی خوش شکل نوجوان شادی کر سکتا تھا بس میں ہی شادی محبت میں اندھی ہو گئی تھی میں تو سمیرہ کا لحظہ سن کر ہی حیران رہ گیا تھا اب تو وہ مجھے لڑنے لگی تھی بات بات پر میری فیملی رنگت اور مجھ پر باتیں سناتی رہتی تھی دانے دیتی رہتی تھی اور میں جب چاپ سنتا رہتا تھا وہ میرے ساتھ صرف اس لیے رہ رہی تھی کہ میری تنکھا بہت ہی اچھی تھی بہت ہی اچھی بھی اور بہت ہی جلدی میری کمپنی مجھے گاڑی بھی دینے والی تھی کہ اچانک سے ایک دن میری موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بہت ہی برے طریقے سے میری بائیک سامنے آتے ہوئے ٹرک سے ٹکرائی تھی ٹرک کی ٹائر میری ٹانک سے گزر گیا تھا میں تو درد کے مارے چلانے لگا تھا مجھ سے درد کی شدت برداشی نہیں ہو رہی تھی میں اسی حال میں بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو ہسپٹل میں تھا ڈاکٹر میری ٹانک کاٹ چکے تھے یہ صدمہ میرے لئے بہت ہی بڑا تھا سمیرہ ہسپٹل میں ہی تھی جب مجھے ہوش میں دیکھا تو میرے پاس آگئی میں نے کہا کہ میرے ماں باپ کو خبر کر دو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں سمیرہ کے خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے آئے تھا اور سمیرہ کی شادی کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا کہنے لگی کہ میں بھی یہی چاہتی ہو کہ تم اپنے ماں باپ کو خبر کرو اور ان کے ساتھ ہی چلے جاؤ کیونکہ میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی کالے تو تم پہلے سے ہی ہو اب تو لنگڑے بھی ہو چکے ہو میں اپنی ساری زندگی ایک اپاہج کے ساتھ برباد نہیں کر سکتی میں اس کے بات سن کر حیران سرہ گیا میں نے کہا سمیرہ مجھے اس وقت تمہیں ضرورت ہے اور بہت جلدی میں اپنا علاج کروا لگا میری کمپنی مجھے پیسے دے دے گی کہنے لگی کون جی کمپنی بوس نے تو تمہاری ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے ہی تم اپاہج ہو گئے ہو تو انہوں نے تمہیں جنگہ کسی اور کو رکھ بھی لیا ہے بارحال میرا فون وہ میرے ہاتھ میں تھما کر کہنے لگی جتنی جلدی ہو سکے مجھے طلاق دے دینا یہ کہہ کر وہ جا چکی تھی اور میں حقہ بقہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا کچھ دیر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا کیا بیوی ایسی بھی ہوتی ہے میں بہت ہی دل برداشت ہے سوچنے لگا کہ کیا اپنے گھر والوں کو فون کیا تو میرے ماں باپ اور بہن بھائی سب تڑپتے ہوئے میرے پاس پہنچے تھے یہاں تک کہ ایرم بھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران ہوا تھا مجھے تو لگا تھا کہ وہ اپنے گھر واپس چلی جا چکی ہوگی لیکن وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ہی رہ رہی تھی مجھے دیکھ کر اس کے آنکھوں میں آسو آئے گئے تھے جو کی میرے لیے حیران کن اور پریشان سی تھی میرے ماں میرے ساتھ لگی ہوئے روئے جا رہی تھی میرے باپ میں میرے اسباز بیٹے ہوئے تھے کہنے لگے کہ تم کسی چیز کی فکر مت کرو میرے ماں باپ مجھے اپنے گھر لے گئے ایرم میرا بہت ہی خیال رکھنے لگی اور میں حیران تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی میں نے تو اسے کبھی بھی کوئی خوشی نہیں دی ہمیشہ اسے ڈھول کہہ کر پکارتا تھا اور اسے تانے دیتا تھا جب وہ اپنے آفس میں جاپ کے لیے جاتی تھی تو اس وقت میرے ماں باپ مجھے سمالتے تھے میری بہنی مجھے سمالتی تھی وہ بھی میرا بہت ہی خیال رکھتے تھے میں تو ان کے سامنے نظر بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا ہاتھ چھوڑ کر میں نے ان سے معافی مانگ لی تھی وہ کہنے لگے کہ ہم نے تمہارے لیے اچھا ہی پسند کیا تھا تمہیں بزاری کی خوبصورتی نے متاساہر کیا تھا ورنہ جو تم نے ایرم کے ساتھ کیا تھا کوئی اور ہوتی تو وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاتی جانتے ہو تمہارے پیچھے تمہارے باپ کی طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی تھی گھر میں بھی تنگی بھی سارا خرچہ بھی ایرم نہیں اٹھایا تھا اور تمہارے باپا کی خدمت بھی بہت ایرم نہیں کی تھی یہ سن کر تو میں بہت ہی شرمندہ سا ہو گیا تھا میں نے واقعے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا وہ جیسی بھی تھی لیکن وہ بہت سے خواب سجا کر میرے گھر آئی تھی اور میں نے بے دردی سے بہت ہی اس کا جذبات کو کچل کے رکھ دیا تھا وہ آفیس سے واپس آئی تو میرے لئے کھانا بنانے لگی کھانا بنا کر میرے پاس آ گئی میرے سامنے ٹری رکھ دی کہنے لگے آپ کھانا کھا لیں تو میں آپ کو نہلا دیتی ہوں میں نے کھانے کے ٹری سائٹ بے رکھی اور ایرم کا ہاتھ بہتھام لیا یہ دیکھ کر وہ مجھے بڑے تاجب سے دیکھنے لگی میں نے کہا کہ اگر ایرم مجھے ماف کر دو میں نے تمہاری قدر نہیں کی اسے اپنا ہاتھ چھوڑا لیا کہنے لگی یہ ایسی باتوں کا وقت نہیں ہے وہ دو مہینے بعد ہی اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ میرا آپریشن کروایا جا سکے اس نے فٹا فٹ سے میرا آپریشن کروایا اور اب مجھے جالی ٹانگ لگ چکی تھی اس سے یہ ہوا کہ میں لنگڑا کے چل پھر سکتا تھا نوکری بھی دوبارہ سے کرنے لگا میں تو اس کا جتنا بھی شکریہ کرتا کرتا اتنا ہی کم تھا چاہتا تھا کہ میں اب اسے وہ محبت دوں جسے کی وہ حق دار ہے لیکن جب میں بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھ سے دور ہٹ جاتی تھی ایک بار میں نے اس کا ہاتھ تھام دیا میں نے کہا کہ میرے پاس بیٹھو بس باتیں کیا کرو اور تم میری اتنی خدمت کرتی ہو لیکن مجھ سے بات نہیں کرتی مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ مجھے بتاؤ تو کہنے لگی میرے ماں باپ پہلے سے ہی کافی بہتر ہو چکے ہیں اب آپ چاہے تو مجھے طلاق دی سکتے ہیں یہ سننا تھا کہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے میں نے کہا کہ ایرام یہ کیا کہہ رہی ہو تمہیں کیوں وہ طلاق دوں میں تم نے میرا بہت ہی ساتھ دیا ہے کہنے لگی کہ وہ میں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر دیا ہے کسی کو اپنے سامنے تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتی آپ کے بالد کو بھی نہیں دیکھ پائی نہ ہی آپ کو دیکھ سکی میں یہاں پر صرف اس لیے تھی کیونکہ میرے باپ کی طبیعت بہت ہی خراب تھی اور وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکتے تھے میں نے اپنے گھر میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ آپ نے دوسری شادی کر لی تھی سسرال میں بھی خاموشی سے وقت گزارتی رہی لیکن اب مجھے واپس جانا ہے آپ بھی ٹھیک ہو گئے ہو آپ کی نوکری بھی لکھ چکی ہے آپ جیسے خوبصورت لڑکی آپ صرف سے شادی کر لی گی آپ جشتے نہیں ہوں یہ یہی بات اس نے میرے مو پر دے کر ماری تھی میں نے اس کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑ لیا اور اس بار بہت ہی مضبوطی سے پکڑا تھا میں نے کہا کہ میں کون سا خوبصورت ہو میری رنگت ساملی ہے مجھے کوئی بھی لڑکی تمہارے علاوہ قبول نہیں کر سکتی سنہیرہ کی بات تو مجھے یاد آنے لگی کس طرح سے وہ میری عزت اتارتی تھی میری رنگت کا مزاق اتارتی تھی عیرہ سے شادی ہونے کے بعد میں یہ بھول گیا تھا کہ مجھ میں کیا خامی ہے مجھے صرف ساری خامیاں عیرہ میں نظر آتی تھی اس کے سامنے میں اپنا آپ کو بہت ہی اچھا لگتا تھا لیکن مجھے اصل آئینا اس وقت نظر آیا جب میری شادی سمیرہ سے ہوئی تھی بہت ہی جلدی ہی نہ سہی پر مجھے سمجھ جا گیا تھا کیونکہ وہ ہر وقت میری رنگت پر مجھے جملے کستی رہتی تھی مجھے تانے دیتی رہتی تھی اور عیرہ نے تو کبھی بھی مجھے پلٹ کر جواب تک نہیں دیا میری آنکھوں میں آسو جھل ملا رہے تھے آنکھوں میں اس کی بھی آسو تھے میں نے کہا کہ مجھے معاف نہیں کر سکتی حالکہ میری گلتی بہت بڑی ہے لیکن جو سزا تم مجھے دے رہی ہو وہ تو عمر بھر کی ہو جائے گی میں نے اس کے سامنے ہاتھ چور دیئے میں نے کہا مجھے معاف کر دو میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا کہنے لگی کہ مجھے شرمننا نہ کرے میری شادی کو پاس سال ہو چکے ہے اور وہ آج بھی ویسی ہی ہے لیکن مجھے دنیا بھر کی حسین لڑکیوں سے زیادہ وہ خوبصورت لگتی ہے کیونکہ اس کا دل بہت ہی خوبصورت ہے اوپر والی نے مجھے دو بیٹوں سے نوازا ہے میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی سنا کر یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ لڑکی کے باہر کی رنگت اور موٹاپا کو دیکھنے کے بجائے اس کی خوبصورتی تربیت اور اچھا اخلاق اور اعلیٰ اخلاق دیکھو تاکہ گھر جنت بن سکے جیسے کہ میرا گھر ہے تو دوستو آپ کو کہانی کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد